السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھ ایسی باتوں کے بارے میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ جن کی وجہ سے ہماری اور آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں بلکہ دعاؤں کو رد کر دیا جاتا ہے اور یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جب کوئی ڈوکٹر دوہ دیتا ہے مریض کو تو ساتھ میں پریز بھی بتاتا ہے اب یہاں پر آپ ذرا سوچئے گا اگر مریض دوہ کھاتا رہے اور پریز نہ کرے تو چاہے کتنی بھی زبردست کتنا ہی پاورفل نسخہ کیوں نہ ہو پھر وہ دوہ آپ کی کام نہیں کرے گی مریض کے اوپر جب تک کہ وہ پریز نہیں کرے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک بھی ہے کہ یہ دوہ کے ساتھ جو پریز ہوتا نا یہ پریز بھی آدھی دوہ ہے پریز بھی مریض کا آدھا علاج ہے تو اب ڈوکٹر جب مریض کو دوہ دیتا ہے بیمار کو دوہ دیتا ہے اور ساتھ میں پریز بتا دیتا ہے اور وہ جن چیزوں سے پریز بتاتا ہے ڈوکٹر مریض جب اس سے پریز کرتا رہتا ہے اور دوہ کھاتے رہتا ہے تو دوہ اثر کرتی ہے اور دوہ جو ہے مؤثر ہوتی ہے اور انسان کا مرض ٹھیک ہو جاتا ہے بندہ بالکل اچھا ہو جاتا ہے اور مرض اس کا ختم ہو جاتا ہے اسی طریقے سے آج میں آپ کے ساتھ ایسی باتیں بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ جن باتوں کی وجہ سے آپ کی اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں بلکہ رد کر دی جاتی ہیں اب آئیے گا وہ ساتھ باتیں کن کنسی ہیں جن سے ہمیں بچنا بہت زیادہ ضروری ہے جس طریقے سے مریض کو جو پریز بتایا گیا ہے جب تک وہ مریض ان چیزوں سے پریز کرتا رہے گا بچا رہے گا تب تک اس کی دوہ اثر دار ہوگی اور اس کی دوہ کامیاب ہوگی اور اگر ان چیزوں سے مریض نہیں بچا تو پھر دوہ بھی بے فائدہ ہو جاتی ہے دوہ اس کی کوئی فائدہ نہیں کرتی ہے اگر آپ بھی ان چیزوں سے بچیں گے تب ہی آپ کی دوہ قبول ہوگی اور اگر آپ ان ساتھ چیزوں سے نہیں بچے تو پھر آپ کی دوہ بھی قبول نہیں ہوگی اب آئیے گا وہ ساتھ چیزیں کن کنسی ہیں نمبر ایک جب بھی آپ دوہ کریں تو اخلاص کے ساتھ دوہ کریں اور یہ سوچ کر کے دوہ کریں کہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے دینے والی ذات اللہ کی ہے اور دعا قبول کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے یہ اپنے دل میں آپ رکھی گا پھر اللہ سے خلوص واللہیت کے ساتھ دعا مانگیے گا انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ کی دعا قبول ہوگی نمبر دو حرام کھانے پینے سے بچنا ہے مان لیجئے گا کوئی بھی حرام چیز ہے یا حرام کا روپیہ ہے حرام کا پیسہ ہے حرام چیزیں ہیں ان سے آپ کو بلکل بچنا ہے جب آپ حرام کھانے پینے سے بچیں گے تو پھر آپ کا کھانا آپ کا پینا جب حلال ہوگا حرام نہیں ہوگا تو پھر آپ کی دعا بھی قبول ہوگی اگر آپ حرام کھائیں گے یا پییں گے تو آپ چاہے جتنی بھی دعایں مانگ لیں کتنی بھی آپ نمازیں پڑھنے لیکن آپ کی دعایں قبول نہیں ہوں گی نمبر تین تیسری نمبر پر آتا ہے گناہوں سے اور ماسیت سے بچنا گناہوں سے اور ماسیت سے بچیں بندہ گناہ کرتا رہتا ہے اور دعائیں مانگتا رہتا ہے تو پھر اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اب جیسے شروع میں میں آپ کو ایک مثال دی تھی کہ مریض دوہ بھی کھا رہا ہے اور پریز بھی نہیں کر رہا ہے تو بتاؤ دوہ کیسے اثر کرے گی اسی طریقے سے بندہ گناہ بھی کر رہا ہے اور دعا بھی مانگ رہا ہے تو بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی تو جس طریقے سے ڈوکٹر نے ایک مریض کو ٹھیک ہونے کے لیے اچھا ہونے کے لیے ان چیزوں سے بچنے کا پریز بتا دیا ہے جب تک مریض جب تک بیمار ان چیزوں سے نہیں بچے گا تب تک وہ اچھا نہیں ہوگا اور دوہ اثر نہیں کرے گی جب تک ان چیزوں سے نہیں بچے گا سمجھ رہے ہیں اور اگر اسی طریقے سے بندہ گناہوں سے بچے گا اور دعا کرے گا تب اللہ کی وارگاہ میں دعا قبول ہوگی گناہوں سے نہیں بچے گا اور دعایں کرتا رہے گا تو پھر کہاں اس کی دعا قبول ہوگی تو اس لیے کہاں ہے کہ گناہوں سے اور معاشیت سے بچیں بندہ گناہ بھی کرتا رہتا ہے اور دعایں بھی مانگتا رہتا ہے تو پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی بلکہ اس کی دعا کو رد کر دیا جاتا ہے نمبر چار چوتھے نمبر پر آتا ہے پچھلے گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں جیسے مالی جی کا آپ سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں آپ سچے دل سے توبہ کر لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تو اس لیے کہا ہے کہ پچھلے گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں پکا ارادہ کریں اب ایسا آپ کر رہے ہیں کہ آپ نے گناہ کر لیا پھر آپ نے توبہ کر لی پھر گناہ کر لیا پھر توبہ کر لی تو پھر ایسا آپ کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی جب آپ اپنے پچھلے گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ اور وعدہ کر لیں کہ آج کے بعد میں پروردگار میں یہ گناہ نہیں کروں گا پھر آپ کی توبہ بھی قبول ہو جائے گی اور گناہ بھی آپ کے انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے نمبر پانچ پانچ میں نمبر پر آتا ہے کبھی بھی نیک کاموں میں اور بھلے کاموں میں دیر نہ کریں نیک کام بہت سارے ہیں تو جب بھی آپ کو لگے کہ بھئی یہ نیک کام ہے تو جتنی جلدی ہو سکے اس نیک کام کو آپ کرنے کی کوشش کریں اور بھلائے کے کاموں میں آپ لگے رہیں نمبر چھے چھٹے نمبر پر آتا ہے دعا سے پہلے دروش شریف پڑھنا اور دعا کے بعد دروش شریف کا ضرور احتمام کرنا آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں ایسے جلدی سے ہاتھوں کو اٹھایا اس طریقے سے ایسے کرتے رہے ایسے کرتے رہے ایسے کرتے رہے کبھی ناکونوں کو کرتے رہے ادھر کو دیکھتے رہے تو یہ دعا مانگنا نہیں ہوتا ہے یہ حدب کے خلاف ہے بلکہ جب آپ دعا مانگیں تو اس انداز میں مانگیں کہ آپ کے ہاتھوں میں گیپ ہو اس طریقے سے اس سینے کے مقابل آپ کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہوں اور پھر آپ دعا کریں آپ کا ذہن صرف اللہ کی طرف لگا ہوا ہو اور آپ مانگ رہے ہوں اس طریقے سے آپ دعا کریں دعا مانگنے سے پہلے دروش شریف پڑھیں اور دعا جب آپ پوری کریں تو دعا ختم کرنے سے پہلے پہلے پھر آپ دروش شریف پڑھیں دعا کے شروع میں بھی اور دعا کے آخر میں بھی دروس شریف کا احتمام ضرور کریں جو لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں تو ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے نمبر ساتھ ساتھ میں نمبر پر آتا ہے جب بھی آپ دعا کریں تو وسیلہ دے کر دعا کریں وسیلہ دے کر دعا کریں جیسے آپ دعا کر رہے ہیں اے پروردگار سرکار کے صدقے میں نبی کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے پروردگار اہلِ بیتِ اتحار کے صدقے میں حضرتِ امامِ حسن حسین کے صدقے میں مولا علی کے صدقے میں سیدہ فاطمت الزہرہ کے صدقے میں پنجدنِ پاک کے صدقے میں مولا تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری اس پریشانی کو دور فرما دے اے پروردگار سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں مولا علی کے صدقے میں پروردگار ہمارے اوپر سے قرض کو دور فرما دے قرض سے نجات اتا فرما دے تو اس طریقے سے آپ کو وسیلہ دے کر کے دعائیں مانگنا ہے جب بھی آپ دعا مانگیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیں اور پنجتن پاک کا وسیلہ دیں صحابہ اکلام کا وسیلہ دیں اللہ کے ولیوں کا وسیلہ دیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا وسیلہ دیں تو وسیلہ دے کر کے جب آپ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ تبارہ کا بطالہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی تو دیکھی گا ان سات باتوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی کیونکہ ہم وہ کرتے ہیں جو ہمیں کرنا نہیں چاہیے تو جو مثال میں نے آپ کو شروع میں دی تھی کہ جب دوکٹر کسی مریض کو دبا دیتا ہے تو ساتھ میں پریز بھی بتا دیتا ہے تو اسی طریقے سے جب ہم دعا مانگیں تو ان تمام چیزوں سے بچنا ہے جس کا بچنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ حرام کھانے پینے صاحب کو بچنا ہے گالی گلوز صاحب کو بچنا ہے ان تمام چیزوں سے بچنا ہے اور جو گناہ آپ نے کی ہے اس سے توبہ کر لینا ہے اس کے بعد دعا کریے گا پھر دیکھئے گا اللہ کی بارگاہ میں آپ کی دعا کیتنی جلدی قبول ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ